ام شانتی دس نوامر کے شروع دان میپس کو سوگت ہے اگر ہمارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو ہم نہ تو اپنے راجہ بن سکتے ہیں نہ اپنے زندگی راجہ بن سکتے ہیں نہ اپنے فائیف سنسر ملک کرمیندر کے راجہ بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے فائیف سنسر کے راجہ نہیں ہیں تو ہم زندگی کا راجہ نہیں ہیں اگر ہم زندگی کا راجہ نہیں ہیں ہم اپنے اوپر ہی راجہ نہیں کر سکتے ٹھیک سے تو پھر ہماری پراجہ کون بنے گا یا ہمارے ساتھ کون جمنا چاہے گا یا ہم کس کے راجہ بن پائیں گے پہلے خود کے تو بنے تو اس لئے آج پر ہمارک میں کہتے ہیں اس کے بردان میں سوراجے کی ستہ دوارہ سوا کے اوپر راجے کی ستہ دوارہ وشوراجے کی ستہ پرابط کرنے والے ماسٹر سر شکتی بن با اگر راجہ کے پاس میں کنٹرول ہی نہیں ہے کہ اس کو جہاں دیکھ کر کے سوچ کر کے سمجھ کر کے بولنا چاہیے وہاں پھر وہ الٹا سیدھا کر بولنا شروع کر دیتا ہے اور سب کے دلوں کو دکھا دیتا ہے تو پھر وہ اپنی پراجہ کو خوش نہیں رکھ پائے گا تو پھر وہ راجہ کس نام کا یا کس بات کا تو اس لئے پرماتمہ یہ جو بردان ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اس سمیں سوراجے ستہ دھاری ارثات کرمیندریا جیت ہیں اپنی کرمیندریا کے پر کنٹرول ہے آنکھ مکھ نا کان ان سب کی وہ کنٹرول ہے نا برا دیکھنا نا برا سننا نا برا نا بولنا نا برا کچھ کرنا وہی وشو کی راجے ستہ پرات کرتے ہیں سوراجے دھکاری ہی وشو راجے دھکاری بنتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وشو راجے دھکاری ملے وشو کا راجے کیسے وہ تو لڑائی جگڑے کے بننے لینے سکتے ہیں آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جگڑے کے دورا لوگ راجدھانی یا اپنے ایکسپانشن کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں وہ صحیح راستہ نہیں ہے وہ تو پھر شیطان کا راستہ ہے اس لئے پراماتو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے اندر کے راجے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ایک کو نہیں اپنے منبدھی سنسکار کو ادھین بنا لیتا ہے انسان کو نہیں جو کہ ایس دنیا کا نگوشش کر رہی ہے تو وہ وشو راجے کا دھکاری بن جاتا ہے پرماتمہ کے ریتی ہی الگ ہے پرماتمہ کے لیلہ ہی الگ ہے پرماتمہ کے طور طریقے الگ ہیں سرگ ساپن کرنے کے اور دنیا والے چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ تحسنیس کر دیں اور جاتیوں پر جاتیوں کو دھرم ستنا کو ختم کر دیں اور ہم ہی رول کریں وہ کبھی نیچے لے گا کیونکہ وہ لوہ ہی نہیں ہے تو چیک کرو منبدھی اور سنسکار جو آتما کی شکتیاں ہیں یا مجھ آتما کی شکتیاں آپ کی بھی شکتیاں منبدھی سنسکار آتما ان تینوں کی مالک ہے کہ من کو میں جو کہوں وہ ہی وہ سوچے ویرث نہ سوچے جہاں ویرث کی طرف جا رہا ہو اس کو لگام لگائی چکو جاؤ سٹاپ پویتر سوچو دعائیں دو اچھا سوچو ریسپیکٹ دو آکھے بڑھو من آپ کو چلاتا ہے یا آپ من کو چلاتے ہیں یہ بہت بڑا کوششن ہے جو کہ آج انسان اپنے آپ کو اگر یہ اس کا آنسر دے پائے تو وہ سپیرچوالیٹی کی طرف یا وہ آدھیاتی کی طرف یا اپنے آپ کو پیچھانے کی طرف موف کر رہا ہے من کے اندر سنکلپ آتے ہیں کہ میں تو بہت امیر ہوں یا میں بہت اچھا دکھنے میں ہوں یا میں بہت سندر ہوں لڑکی یا میں بہت ہی پوسٹ پوزیشن ہائی پوسٹ پوزیشن والا انسان ہوں تو یہ جو سنکلپ ہیں یا پویتر ہونے کے کاران ہمیں ابھیمان کی ہماری لائن لگ جاتی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ویسے بیہیو کرتے ہیں اور اس کاران سے ہمارے سنبند جب اچھے نہیں ہوتے میٹھے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ نہ مرتا کی کمی ہوتی ہے تو آٹوماتکلی کس نے کس کو کنٹرول کیا کیا مجھ آتما نے من کو کنٹرول کیا کیا من نے مجھ آتما کے جیون کو کنٹرول کر دیا کبھی سنسکار اپنی طرف کھیچھ تو نہیں لیتے ہیں برے سنسکار ہوتے ہیں کبھی ہمارے اندر اچھے سنسکار ہوتے ہیں جیسے کی آلے سے کرنا یہ برا سنسکار ہو گیا اور فرتلا رہنا یہ اچھے سنسکار ہو گیا تو کون سے سنسکار مجھے کھیچتے ہیں سوراجے اتیکاری کی ستھیتی صدا ماسٹر سرچکتی مان ہے جس میں کوئی بھی شکتی کی کمی نہیں شکتی ہیں تو بہت ساری ہیں لیکن مکھے آٹھ شکتی ہیں لیکن برمک مائریز میں اور بھی ایک کتاب ہے شکتی کے بارے میں پاورز آف اصول اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت انگینا شکتی ہیں جس کا ادھار پر اگر ہم اپنے جیون کو بدلتا جائیں ہر دن تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں آدھات میں صرف نہیں اپنے جیون میں سکھ کی طرف اور آگے تیزی سے بڑھ سکتے ہیں آپ جائیے ضرور برمک مائریز سنٹر میں جا کر کے اس ودیہ کو گرہن کریں ام شانتی اس کے ساتھ